دیکھئے جہاں تک سفر کے مہینے کی نحوصت کا تعلق ہے یہ ایک مفروضہ قیال ہے اور یہ باطل عقیدہ ہے یہ چھوٹا عقیدہ ہے کوئی دن نحوص نہیں ہوتا یا منحوص نہیں ہوتا اللہ کے رسول علیہ السلام کی ارشادات کی روشتی میں سفر المظفر کہا گیا ہے سفر کامیابی کا مہینہ ہے حضور نے بششمنی لینے سے سخت دور پر منع کیا ہے یہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی سوال کرے نہ میں جواب دیتا اسے لیکن بحیثیت مسلمان رسول اللہ کا ارشاد ہے اللہ قرآن نے پڑتا ہے جو میرا رسول دے دے وہ لے لو اور جس سے رو کے رک جاؤ تو سفر کو نحوص مانوس ماننے سے یا اس سے نحوصت لینے بششمنی کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اسلام میں نحوصت کا کوئی تصوری نہیں ہے ہر دن متبرک ہے ہر دن مبارک ہے ہر ساتھ اچھی ہے لیکن کب اچھی ہے جب آپ اچھے ہیں آپ کا دل پاک ہے آپ کا عقیدہ پاک ہے جب آپ کے آمان اچھے ہیں اور جب آپ کا جس دن آپ کا رشتہ آپ کے رف سے جڑا ہوا ہے وہ دن آپ کے لئے مبارک ہے اور جس دن آپ کا رشتہ آپ کے رف اور آپ کے رسول سے کڑ گیا ہے ڈسکنیکٹڈ ہو گئے ہیں وہ دن آپ کے لئے منحوصت نحوصت کا تعلق یاد رکھیں اللہ اس کے رسول کی ذات سے ہے تو آپ نحوصت سے بچیں گے منحوص ہونے سے بچیں گے ہمارے نزدیک منحوص وہ ہے جو نماز نہیں پڑتا ہمارے نزدیک منحوص وہ ہے جو رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا جو سنتوں پر عمل نہیں کرتا نحوصت اس کے لئے ہے لیکن یاد رکھیں جنرلی سپیکنگ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے دائرے کار میں بیسے کہ مسلمان اگر فکروں غور کیا جائے تو ہمارے پاس کوئی چیز مشکری نہیں ہے بلکہ یاد رکھیں سفر مبارک بہینا یہ تیرہ تیزی کا کونسپ کہاں سے لالی ہے صدقہ تو ہر حال میں کی ادا ہے نا حضور نے کیا فرمایا دا امراض حکم بصدقہ اپنے بیماریوں کا علاق صدقہ سے کرو تیرہ تیزی کئی لکھا ہوا ہے تیرہ تیزی میں پریشان رات میں بچے پریشان امہ پریشان کیا ہو رہا امہ تیرہ تیزی ہے تیرہ تیزی ہے انہیں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے نہیں یا تیرہ تیزی ہے رشچے یہ لکھو بناوے رہے دو ارے ہر حال میں کرو ہر حال میں کرو جب چاہے صدقہ کرو لیکن یہ تیرہ تیزی یہ سفر یہ نحوصت اس کا اسلام سے قطعی دور پر تعلق نہیں ہے اور اگر اس عقیدے پر مفروض عقیدے پر کوئی عمل کرتا ہے تو یاد رکھیں انداللہ یعنی اللہ کے نزدیک اور اندالرسول وہ گناہگار ہو رہا ہے وہ گناہگار ہو رہا ہے یا اپنا مت پہ نظر بدلنا پڑے گا